قرآن کی ایک آئت ہے اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پر لگا سکتا یقین ہے میری ماں چھوٹا صاحب میں جب بستر میں سونے سے پہلے کہتی تھی ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ میں سیدھے راستے پر لگا تو مجھے جب سیدھے راستہ بچپن میں ہے اور بڑا بھی ہو رہا تھا ٹینیجر بھی ہم سیدھے راستے کو بڑا بورنگ راستہ سمجھتے تھے جو دوسرا راستہ تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا یعنی جو گلیمر کی ورلڈ تھی اور مجھے اللہ نے موقع دیا ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی کرکٹ کی وجہ سے باہر بھی رہا ساری دنیا ٹرائول کی میرے جو دین کی طرف آنا تھا وہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ خود ہی اپنی زندگی کو دیکھ کے دنیا دیکھ کے جس کو ہم سمجھتے تھے بڑی گلیمرس ورلڈ ہے مثلا آپ اگر فلمیں دیکھیں آپ اور ہم جب شروع میں تھے ویسٹن فلم ہم دیکھتے تھے جو سپورٹس ورلڈ کے اندر بھی تو جو ہیروز تھے وہ سارے سیدھا راستے پہ نہیں تھے وہ دوسرے راستے پہ تھے بالکل دوسرے تو ہمارے رول موڈلز ادھر تھے اور ماں کہتی تھی سیدھا راستے پہ لگو میں نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ریلائز کیا جو ہمارے رول موڈلز پاپ سٹارز تھے ہمیں اٹریکٹیو راستہ لگتا تھا اصل میں وہ تباہی کا راستہ ہے گھر اجڑ گئے ڈرگ کلینکس میں خودکشیاں یعنی وہ ہم تو زندگی میں جو دوزک جو جو بربادی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ اس کلیمر ورلڈ کی اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے خوشی دیتا ہے بھلے سے مشکل کیوں نہ ہو مشکل دیکھیں جی اصل میں سیدھا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہے سیدھا راستہ اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی تو ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی آسان زندگی تو نہیں تھی ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی جب وہ آخری خطبے پہ گئے تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے پر نیچے جمع ہوئے ہوئے بڑا زبردست خطبہ ہے ان کا یومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ گوائی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام آپ تک پچھایا وہ جب پہلی روپ جاتا ہے پھر وہ دس روز پہ پیچھے جاتا ہے وہ پیچھے آواز کرتے تھے وہ پیچھے آواز جاتی تھی تو جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا لوگوں نے رونا شروع کر دیا رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک کم خوف آیا کہ یہ تو ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا تو جانے کی بات نہیں کرتا تو لوگوں نے رویا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی لیکن جب آسان وقت آیا وہ دنیا سے جانے کا وقت آگیا جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عضبت نہیں ہے عضبت اس زندگی میں ہے جو جد و جہد کا نام ہے جو ان کی زندگی ہے